بوشن جولرز انمول رشتوں کے لئے اس کے خلاف سکت کا روائی کی جائے تاکہ دن پرتی دن بڑھتی ان گھٹناوں پر انکوش لگ سکے اس موقع پر عدیبھکتہ گیتانجلی شرما نے کہا کہ پچھلے دس سالوں سے ہم جس پریویش میں رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ جو عام آجمی ہے اس کے خلاف جو آوارہ پشو ہیں وہ ہنسک ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہیں آج تک اپنی جانگو آ چکے ہیں پچھلے شام جب مجھے میسیج ملا کہ میرے اپنے گاؤں کی ایک سینئر لیڈی انسیسری ایک آوارہ بیل کے حملے سے اپنا جان دھو بیٹھی ہیں اُس سمئے اتنے دکھ کی جب خبر مجھے ملی تو بینگ ان ایڈوکیٹ ای فیلت سو ہلپلیس کی کیوں نہیں ہماری جو سرکار ہے ہمارا جو پرشاسن ہے وہ آج تک کوئی بھی ایکٹیو سٹیپ اس کے بارے میں اٹھا بائی ہوں میرے تو صرف ابھی ہم لوگ جو ڈیزی ساپ سے ملے ہیں اس لارسٹ انسیجنٹ کے بارے ملے پرانتو آ سے چھ مہینے پہلے ایک انسینت ایک سبزی بیچنے والا ایک رگڑی والا آدمی وہ اپنے گھر کی تیسری منزل سے بندروں کے اٹھاک سے گھائل ہو کے گیرہ تھا اور الٹیمیٹلی ہی ڈائیڈ اس سے چھ مہینے پہلے ایک سردار جی نے اپنی لائف کھتم کری تھی یہ میرے ٹاؤن میں ہی نہیں ہو رہا ہے وہ اس بارے میں ارجنٹلی کوئی نہ کوئی سٹیپ لیں گے بس مجھے ہی تھی اپیل ہے تین رائٹس کے بارے میں پلیز کلیکٹیولی آگے آئیں اور سٹیپس کچھ اٹھائیں اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی بات آگے بڑھائیں وہیں پردیش کانگریس کمیٹی کے پرباکتہ آکا شرما نے کہا کہ اب دو ہزار چودہ اکتوبر میں جو مانی اچ نیالے نے آرڈر کیا ہے جس میں نیشنل ہائیوی آتھارٹی کے ایسی کو اور جو کنسرنڈ پنچائت کے جو ایوز ہیں یا جب منڈی نگر نگم ہے تو کمیشنرز کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے ان میں سنسچت کرنے کے لیے کہا گیا کہ کوئی بھی سٹی اینیمل جو ہے نیشنل ہائیویے پہ شہروں میں جو ہیں لوگوں کو لولوہان کرتے ہیں مرتیوں کے گھاٹ اتارتے ہیں ان کے خلاف جو ہے سکت سے سکت کاریوائی کی جائے آج ہم نے اپلیکیشن دی جس میں گیتانجلی ایڈوکیٹ جن کے گاؤں میں یہ حادثہ ہوا یہ بھی ساتھ میں تھی سنجھے جی ساتھ میں ہے ہم نے مانیہ اپا یکمہدے کو کلیرلی کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے اف آئی آر درج کی جائے دو ہزار چاوڑا کا ایچ پی ہائی کورٹ کا اونیبل کا یہ آرڈر ہے لیکن کوئی امپلیمنٹیشنز نہیں ہے لگاتار ہاتھ سے ہو جا رہے ہیں شہروں میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ کتے بندر بیل گاؤں جو ہیں وہ جگہ جگہ گھوم رہی ہیں اور لاپروہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور آم جنجیون جو ہے ایک تو کوویڈ نائیٹین سے ہم پریشان ہیں دوسری طرف سے اس طرح جو ہے نیشنل ہائی ویز پہ میں گڑھوں کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں سیکنڈلی سٹے آنیملز کی طرف سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں موت کے گھاٹ ڈرہے ہیں تو ہم نے کہا ہے پلیس پلیس سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا ہے پلیس سٹیپ مہدے سے بھی کہا ہے ڈیو پر مہدے سے بھی کہا ہے کہ سمبندیت بیواغ جو جمعباری ہے ان کی سنشتھت کی جائے ان کے خلاف مکرمہ درج کیا جائے آج عام آدمی کے خلاف مکرمے درج ہو رہے ہیں کیا مسک نیچے ہے اوپر ہے تو چلان ہے لیکن جو سمبندیت بیواغ جو اتنے اتنے جن کو ہائیلی پیڈ سیلریز ہیں اور جن کا ڈائیٹ تو بنتا ہے لوگوں کی سرکشہ کو سنشت کرنا ان کے خلاف کوئی بھی کارے وائی نہیں کی جارہی ہے تو کانگریس کا یہ بھی نمبر نیویدن ہے اور ہمارے مکیل لوگ بھی ہیں ان کا سے بھی نمبر نیویدن ہے کہ امیڈیٹ ایکشن جو ہے لوگوں کے خلاف لیا جائے اور ایف آئی آر جو ہے درج کی جائے ہمارچل دستک بیپ ٹی بی کے لیے منڈی سے دھرم چند برما بیتی یادوں سے ناتا سہیشنا سیکھا ہاتھ تھام کر جن کے چلنا سیکھا گرنے لگتی جب تو ان سے سنبھلنا سیکھا ان کی ڈانٹ سے خود کو تراشنا سیکھا گھر سے دور ہو کر بھی دل کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے ان کا پیار اور فکر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے بوشن جولئرز انمول رشتوں کے لیے